سلمان خان نے بات کیا اب سشان سنگھ راچپوت کے بارے میں اور ایسی بات کیا وہ بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلمان کے فین سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں یہ ویڈیو نہ دیکھیں آپ کو بہت برا لگے گا آپ کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ میں تو سچ بولوں گا آپ اتنے سالوں سے سلمان کے فین ہو آپ کو لگے گا برا اس لئے کہہ رہا ہوں آپ ویڈیو بند کر دو سلمان کے فین اگر ہو تو چلے جاؤ کیونکہ آپ کو بہت برا لگنے والا ہے کیونکہ میں سچ بولنے والا ہوں اب سلمان نے کیا بولا کیا نہیں بولا یہ میں بتانے والا ہوں جس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرلو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا سلمان خان وہ ہے جن کے اوپر کئی سارے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بولی سشاندھ سنگھ راجپوٹ سے ریلیٹیڈ بھی کچھ چیزیں بولی اور بہت ساری چیزیں پہلے سے بھی بولی بات یہاں سشاندھ کی چالو ہے تو سشاندھ کی بات کرتا ہو کئی لوگوں نے بولا کہ سشاندھ کو پوری طرح سے انڈسٹری سے آؤٹ کرنے میں سلمان کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے سورج پانچولی کی ساتھ دو ہزار سترہ میں ایک جگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے سلمان سورج نے سلمان کو فون کر کے بتایا اور اس وجہ سے سلمان نے سشاندھ کو ڈاٹ آ اور ڈاٹ لگائی اور اس کے بعد ایک ایونٹ کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں سلمان نے سشاندھ کو کہا تو سائیڈ اسا پیچھے سے لات مار کے نیچے سے تچ کر کے بولا کہ اب سائیڈ ہو جائے اشارہ اور باقی لوگوں کو آنے دے یہ وہ ویڈیو ہے ویڈیو ہے لیکن کیا یہ فون والی بات سچ تھی اور کیا اس وجہ سے بوائکوٹ کیا کیا سلمان نے سشاندھ کو اور کیا سشاندھ کو انڈسٹر سے آؤٹ کر دیا کئی سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ سلمان نے ہی مارا سشاندھ کو اب اس میں پوری سچائی کیا ہے میں سچ بولنے والا ہوئی اس ویڈیو میں سلمان خان نے خود بات کیا پہلے تو سلمان خان نے بہت پہلے ایک بار بات کیا تھا ابھی میں لیٹسٹ کچھ اور بولنے والا ہو لیکن پہلی ایک بار بات بتا جاتا ہو سشاندھ کے جانے کے بعد سلمان نے ایک ٹویٹ کیا تھا ریسٹن پیس تو سب نے لکھا تھا والی وڈ کے اور نیتاو نے سب نہیں لکھا تھا مہینڈرہ سنگھو نہیں چھوڑ کے لیکن سلمان نے اس کے بعد بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اللہ میرے فانس پلیز سٹے ویٹ سشانت فان اور اس فیملی اور اس فرنڈ کہ ان کو ایک یہ کرو لیکن اس کے نیچے اتنے سارے ٹرولنگ سلمان کو ہوئی اس کے بعد سلمان نے کبھی سشانت کے بارے میں بات ہی نہیں ابھی ریسینٹلی رجت شرما آپ کو پتا ہے رجت شرما کا ایک ٹیلی کاسٹ ہوا تھا شو کسی کا بھائی کسی کی جان کی پروموٹ کرنے کے لیے سلمان خان گئے تھے آپ کی عدالت رجت شرما کا شو جو بہت ہٹ ہے سارے ایکٹرل ایکٹریس نیتا گن وغیرے وہاں جاتے ہیں اور سلمان خان جب اس شو میں گئے تو پہلے ان کی بات چالو ہوئی چالو ہوئی تو ایک صداد شکلا کے بارے میں بات کی کہ چلو وہ تو اچھی بات کی وہ یہاں بات سشانت کی کرتے ہیں تو سشانت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب رجت شرما نے الگ طریقے سے پوچھا رجت شرما نے یہ بولا کہ آپ کے بارے میں باتیں ہیں کہ آپ نئے کلاکاروں کو بوک آٹ کر دیتے ہو ان کو انڈسٹلی سے آؤٹ کر دیتے ہو ان کے کام چھن لیتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو تو اس بارے میں سلمان نے ڈائریکٹلی کہا کہ نہیں میں کسی کا روزی روٹی نہیں چھن تھا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے میرا دماغ کب میرے کسی انسان کو کوئی چھیڑتا ہے یا پھر میرے بارے میں کچھ غلط بولتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے لیکن میں ابھی چھیڑتا نہیں اب وہ نہیں کرتا اور نہیں کرتادب میں کسی نئے گلہکاروں کو نہیں کرتا کسی کسی چیز کسی لوگوں کو میں پریشان نہیں کرتا کسی کی روزی روٹی نہیں چھلتا یہ ساری باتیں بولی اب لوگوں کو معلوم ہے کس بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ رجل شرمہ نے کہی نہ کہی انڈائرکلی یہ بھی پوچھا کہ وہ لوگ ابھی زندہ نہیں ہے اتنا زیادہ ان کو پریشان کیا گیا ایسا لوگ کہہ رہے رجل شرمہ نے بھی لوگوں کے اوپر ڈالا لیکن اس میں کتنی سچائی ہے کیا سلمان خان صحیح بول رہے یا واقعی میں سلمان خان بین کر دیتے ہیں لوگوں کو کیونکہ ویویک اوپرائے کی حالت ویویک اوپرائے کو سلمان نے بین کیا ہے نہیں کیا یہ الگ بات ہے لیکن ویویک اوپرائے جب سے سلمان کے بارے میں اس نے پریش کانفرنس کی تھی اور گرا بولا تھا تب سے لیکن اب تک ویویک اوپرائے کی کوئی سولو پچھر تو چلی نہیں نہ اس کی پچھر تھیرٹر میں چلتی ہے تھیرٹر میں لگنی ہی نہیں دیتی پچھر یہ سچائی ہے اب یہ سلمان نے کیا ہے کسی اور نے کیا یہ تو پبلک جانتی ہے اور سلمان جانتے ہیں لیکن کیا سشاند کے بارے میں سلمان نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیونکہ جب دوہزار سترہ میں یہ ایشو ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر کئی سارے فلمیں سشاند کو نہیں ملی یہ بات سچ ہے اب وہ سلمان کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ کئی سارے ایسے گروپ ہے بولیوڈ میں جن میں ہوتا ہے کہ نیپوڈیزم ہوتا ہے اور اس گروپ میں نیپوڈیزم تو چھوڑو الگ بات ہے اس گروپ میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کو آؤٹ کرو بلکل آؤٹ کرو اور پروپرلی فون کیے جاتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کو لینے کا نہیں اس کو لے گا تو ہم ہمارے پروڈیسر ہمارے تھیٹر ہمارے سارے تیرے کو بھی بولکٹ کریں گے تو تو بھی آؤٹ ہو جائے گا تو وہ پروڈیسر بولتا ہے بھائی میں کائے کو نئے کلا کرو کہ چکر میں میں اس کو موقع دوں گا میری میری لگ جائے گی زندگی کی اس لئے وہ بھی ہاتھ چھوڑ لیتا ہے تو اس طرح سے ایک گروپ تو ہے بولیوڈ میں اور جس کے بارے میں بہت سارے باتیں ہو رہ یہ تو کیا سلمان بھی یہی کرتا ہے کیا سلمان بھی اس گروپ کا حصہ ہے یہ مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے کیا سلمان نے کیا سشاند کے ساتھ حصہ ضرور بتائے thank you so you're watching me ڈھنیوات